السلام علیکم سٹورنٹ آج ہم پڑھنے والے ہیں لیجر جو کہ بی اے پوئنز میں ہم پڑھتے ہیں اور یہ وی ایش ڈیویز نے لکھی تھی اور نائنٹین الیون میں اسے پبلش کیا گیا تھا تو بنیادی طور پر لیجر کا معنی ہوتا ہے فرصت کے لمحات فرصت کا وقت تو یہ پوئنم اسی چیز کے اوپر فوکس کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ جو آج کا مارڈن انسان ہے جو کہ نائنٹین الیون میں لکھی ہے تو انڈسٹیولائزیشن کے بعد کا وقت ہے تو انسان کا بتا رہی ہے کہ آج کا جو مارڈن انسان ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ نیچر کو انجوئے کر سکے وہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ سکے وہ تارے گن سکے یا باقی تمام تر نیچرل جو بیوٹیفل پارٹس آف نیچر ہے انہیں انجوئے کر سکے اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ وہ مٹیریل گینز کی طرف باگنا شروع ہو گیا ہے اور بہت ہی پریشان ہے بہت ہی سمپل مینر میں یہ پوئنم لکھی ہے سٹرکچر کیا ہے جی پوئنم کا یہ پوئنم میں فورٹین لائنز ہیں سیون کپلٹس ہیں اور رائیمنگ سکیم اس کی اے اے بی بی بلکل سمپل رائیمنگ سکیم ہے ڈونٹ وری میں باقی ریلیونٹ جتنا بھی میٹیریل ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا وہاں سے دیکھ رہی جائے گا بلائن بائی لائن ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں یہ زندگی کیا ہے اگر اس میں صرف پریشانییں ہی ہوں ہم کسی چیز کو سٹیئر نہیں کر سکتے ہم نیچر کو انجوائی نہیں کر سکتے ہم درختوں کو سر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہم گرینری کو نہیں دیکھتے ہم ماؤنٹینز کو نہیں دیکھتے یعنی شاخوں کے پیچھے ہمارے پاس کھڑے ہونے کا وقت ہی نہیں ہے نیچر کو انجوائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور ہم تو ایک بیڑ یا گائے سے بھی کم تر ہو گئے ہیں کہ وہ تو یہ چیزیں انجوائے کر سکتی ہیں ان کے پاس تو یہ سب انجوائے کرنے کا وقت ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے جب ہم جنگلات سے گزرتے ہیں تو ہم جو ہے گلہری کی کس خوبصورتی سے گھاس کے اندر نٹس کو چھپائے بیٹھی ہے ہم یہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہم نیچر کی یعنی بیوٹیفل پارٹس کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہمارے پاس مشاہدہ کرنے کا ابزرو کرنے کا وقت ہی نہیں ہے دن ہے چڑھا ہوا ہے روشن دن ہے لیکن ہمارے پاس اسے انجوائے کرنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمیں پریشانی ہے کہ ہمیں جوب پر جانا ہے ہمیں پریشانی ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے ہمیں پریشانی ہے کہ ہم نے بچوں کو پالنا ہے سٹریمز فل آف سٹارز سٹریمز یہ بیسیکلی میٹافر دیا گیا ہے جتنی بھی ندی نالے ہیں فل آف سٹارز سٹاروں سے برے ہوئے ہیں جیسے کہ آسمان رات کے وقت برا ہوتا ہے یعنی اس کو ایک میٹافر دیا ہے اس کی بیوٹی کو مزید بڑھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے اور نیکسٹ وہ کہتا ہے اب بیوٹی کو اس نے پرسونیفائی کر دیا کہ بیوٹی کو ہم ناشتے ہوئے جو ہے دیکھ نہیں سکتے رکس کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اب یہ بہت زیادہ خوبصورت لائن ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکان جو آئی ہے پہلے آنکھوں سے شروع ہوئی ہے ہم اس کو دیکھی سکیں یعنی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جو سچی خوشی ہوتی ہے وہ آنکھوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ہونٹوں تک آتی ہے مسکان پہلے آپ کی آنکھوں میں چمک دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر وہ مسکان بن کر کے آ جاتی ہے لائن تھرٹین فورٹین جو کہ لاسٹ لائنز ہیں اپور لائف دس یہ تو زندگی پھر بڑی غریبوں والی بڑی بری زندگی ہے فل آف کیر اگر اس میں صرف اور صرف پریشانیاں ہی ہیں ہمیں کھڑے ہونے اور دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے ابزرب کرنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو جتنے بھی یوسفل لنکس ہوں گے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یہی اس پوائم میں آج تھا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کہاں پر کون کون سی جو ہیں پولٹیک ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا لائن ون میں ریٹوری کسٹن سے یہ پوائم سٹارٹ ہوتی ہے what is this life if full of care یعنی ریٹوری کسٹن ایسا کسٹن ہوتا ہے کہ جس کا مقصد آپ کی توجہ کو حاصل کرنا ہوتا ہے آنسر دینا نہیں ہوتا یہ زندگی ہے ہی کیا اگر اس میں صرف پریشانی ہی ہیں اچھا and stay as long as یہاں پر ہمارے پاس similarly use ہوا ہے یعنی comparison ہے پھر next ہمارے پاس کیا ہوتا ہے stream full of stars یعنی یہاں پر ہمارے پاس metaphor ہے کہ اس کو star بنا دیا stream کو sky بنا دیا اب یہاں پر beauty کو personify کر دیا گیا ہے یعنی اس کو ایک person بنا دیا ہے وہ dance کر سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اور last میں ہمارے پاس آ جاتا ہے poor life this is epigram ہے کہ last پہ ایک بہت ہی thoughtful line کے اندر line دے کر کے story کو poem کو end کر دیا جاتا تو یہ کچھ اس کے اندر پورٹیک ڈیوائسز ہوئی ہیں تو don't forget to subscribe this channel and hit the like button subscribe, subscribe and subscribe thank you, allah hafiz